اسلام علیکم دوستو آج میرے پاس ایک ایکو لینک کا اکتر دس ایچ ڈی مارڈل ہے اور اس میں فائل یہ ہے کہ اس کو میں نے پاور دی ہوئی ہے اور جو کہ یہ اس کی ناکر ایڈ بٹی شو ہوتی ہے اور نا اس میں ڈسپلی وغیر شو ہوتی ہے میرے نام محمد مدسر لکھو کر اور میرے چینل کے نام امیر ٹی وی لاکھ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کیا اس کی جو کہ پاور سپلائی میں فالٹ ہے یا پھر اس کے جو کہ مین کارڈ اس میں فالٹ ہے سیور اب ہمارا اوپن ہو چکا ہے اور جو کہ ہمارا پہلا کام ہے وہ ہم نے اس کی جو کہ مین پاور سپلائی ہے اس کے بولٹے چیک کرنے ہوتے ہیں کیا اس کی جو کہ مین پاور سپلائی اس میں تو فارڈ نہیں ہے تو ایک پراد میں گرونڈ کے اوپر لگا دیتا ہوں اور دوسرا جو کہ ہمارا میٹر ہے وہ دس کی رینج میں ہو گیا اب ہم اس کے یہ پراد میں نے گرونڈ میں لگا دیا اور جو کہ اس کا مین یہ پاور جیکٹ ہے جو کہ کارڈ میں جا رہا ہے پاور سپلائی کا تو اب ہم اس کے ولٹے چیک کرتے ہیں کیا سپلائی ٹھیک ہے کہ سپلائی میں ہی فارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پانچ ولٹ بھی آ رہے ہیں پاور سپلائی کے یہ بھی اس کے پانچ آگے دو گرونڈ اور یہ اس کے انیس ولٹے تو پاور سپلائی ہماری کے ولٹے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کے جو کہ اس مین کارڈ کے ولٹے چیک کرنے ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو جو کہ ہمارے یہ تین میلر لگائے گئے ہیں ان کے اوپر ہم نے ولٹے چیک کرنے ہیں اس کے بعد اس کی فلیش کے ولٹے چیک کرنے ہیں اس کے جو کہ یہ والا ایلم تین سو ستارہ ہے اس کے ولٹے چیک کرنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایلم تین سو ستارہ کے اوپر ہمارے پندرہ ولٹے جا رہے ہیں یہ نکار رہے ہیں تو اب جو کہ یہ ہمارے فلیش ہے اس کے اوپر اس کے ولٹے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فلیش کے اوپر بھی ولٹے جا رہے ہیں تو اب ہم اس کے جو کہ میلر ہیں ان کے اوپر ولٹے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میلر کے اوپر اس کے ولٹے جا رہے ہیں اس طرف اور دوسری طرف بھی ہیں اب ہم اس میلر کے ولٹے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایشارہ آٹھ ولٹے جا ہے اس طرف اس کے بھی اس کے اس میلر کے ز رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو شاریہ چار ولٹے جس کے اس طرف ہیں اور اس کے اس طرف نہیں ہیں تو چیک کرتے ہیں کیا اس میلر کو کیا مسئلہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا میلر ٹوٹ چکا ہے ایک طرف سے جس کی وجہ سے یہ ورٹیج نہیں جا رہے جو کہ یہ ہمارے اس ریم کو جاتے ہیں سسٹم کو جاتے ہیں تو اب ہم نے یہ میلر اور لگانا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اب ہم میلر کو اور لگاتے ہیں اب میں یہ والا میلر اتار سا ہوں اور اب میں اس میں یہ میلر لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا یہ میلر لگ چکا ہے اب ہم اس کو پاور دے کر اس کے ووٹے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک اشاریہ ڈیارہ اور اس طرح بھی اس کے ایک اشاریہ مردم ووٹے جائیں ٹھیک ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے یہ جو کہ اس کے اگل جس کے اوپر لوڈ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ دو شریا سے زیادہ ووٹے شو کر آہ رہا تھا تو اب اس نے یہ ورک کرنا شروع کر دیا ہے تو اس وقت یہ اپنے سے چھوڑے میں ایک اشاریہ ووٹے شو کر آہ رہا ہے تو اب ہمارا رسیور بیان ہو چکا ہو گیا آپ دیستے کہ ہمارا رسیور بیان ہو چکا ہے اب اس میں کو فالٹ باقی نہیں ہے آج ہی کتھی ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ